اسلام علیکم اٹس کوزین کلیکشن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پاستہ اور اس سے بنی ہوئی ہر چیز آج کل بہت فیمس ہے اور ہم بنا رہے ہیں میکنڈ چیز ایک پین میں پانی گرم کریں تین سو گرام میکرونی ایڈ کریں اور اسے اچھی طرح سے چم میں سے مکس کر لیں ون ٹی سپون نمک ڈالیں ون ٹی سپون اوائل ڈالیں سب کو اچھے سے مکس کر لیں چھ منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے کوک کریں میکرونی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب اسے ڈرین کر لیں ایک پین میں دو ٹی بل سپون مکھن ڈالیں ون ٹی سپون اوائل ڈالیں ہلکی آنچ پر مکھن کو ملٹ کر لیں ون ٹی سپون چوب گارلک ڈالیں گارلک کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں ون ٹی سپون چوب گی ہوئی پیاز ڈالیں پیاز کو بھی گارلک کے ساتھ فرائی کر لیں دو ٹی بل سپون بھر کر میدہ ڈالیں میدے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں میدے کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں اور اسے مسلسل ہلاتے رہیں چولہ بن کر کے دودھ کو آہستہ آہستہ ڈالیں اور مسلسل ہلاتے ہوئے اسے مکس کرتے جائیں تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بن جائیں اب چولہ آن کر دیں اور دودھ مزید ڈالیں اور مکس کرتے جائیں میدہ اچھے سے دودھ میں مکس ہو گیا ہے ہاف کپ نوڈلز سٹوک ڈالیں یعنی جس پانی میں میں نے مکرونی بوائل کی تھی وہ پانی تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا ایک چھٹکی مکس ہرب ڈالیں کوارٹر ٹی سپون اوریگینو ڈالیں ون ٹی سپون سالٹ ڈالیں ون ٹی سپون چکن پاورڈر ڈالیں ہاف چکن کیوب کرش کر کے ڈالیں تمام اجزہ کو اچھے سے مکس کریں ہاف کپ موزریلا اور چیٹر چیز مکس ڈالیں اسے مسلسل ہلائیں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے چیز اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور دودھ بھی گاڑا ہو گیا ہے اب اس میں بوائلڈ مکرونی ایڈ کر دیں آخر میں ون ٹی سپون کالی مرچ ایڈ کریں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں تیار مکرونی کو اب بیکنگ ڈش میں ڈالیں میں نے اسے دو پین میں ڈالا ہے مکس موزریلا اور چیڈر چیز کو بیکنگ ڈش میں ڈالی ہوئی مکرونی پر سپرنکل کر دیں اوون کو ون ایڈی پر پری ہیٹ کر لیں اور اس میں تیار کی ہوئی بیکنگ ڈش رکھ دیں بیس سے پچیس منٹ کے لیے پاستہ کو بیک کریں بیس سے پچیس منٹ کے بعد جب پاستہ کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے نکال لیں پاستہ نکالنے کے بعد اس پر اوریگینو اور کالی مرچ سپرنکل کریں مزیدار ہوم میں میکنگ چیز تیار ہے کسی بھی دعوت میں بنائیں یا لانچ پرنچ میں آپ کی لیے یہ بہت فینٹسک ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ ملتے ہیں